ہلو دوستو یو پی سی اے کمپیٹر میں آپ تبھی لوگوں کا سواگت ہے آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ یعنی آپ نے کچھ بھی پڑھائی نہیں کی ہے ٹربل سی کی تو آپ ٹربل سی کیسے پاس کریں گے اس کی بیسٹ ٹرک آپ کو ہم بتائیں گے اور اس سے بیسٹ ٹرک آپ کے کوئی ہو ہی نہیں سکتی یعنی آپ نے کچھ پڑھا ہی نہیں ہے تو اس کے لئے ٹرک ہی اپنے ہی جا سکتی ہے اور کچھ ویڈیو ہم نے ٹربل سی کے ڈال رکھے ہیں جس کو پڑھ کے آپ ٹربل سی میں کافی سے کافی رسپونس پاسکتے ہیں تو آپ کو ہم ٹرک بتا رہے ہیں جس کے مادہم سے آپ اچھا گریڈ بھی پاسکتے ہیں اور آپ شیور پاس ہو سکتے ہیں دیکھئے دوستو ایک ہم نے فائل بنا کے رکھی ہے اس میں سی سی ایکجام ہنڈر پرہنٹ کیسے پاس کریں گے آپ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ 50 نمبر کے true false question ہوتے ہیں اور 50 نمبر کے objective type question ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں true false والے questionوں پر تو true false والے question جو ہوتے ہیں اس میں true اور false اس میں زیادہ تر true ہوتے ہیں باقی false ہوتے ہیں تو ہمیں آپ اپنا یہ دماغ لگائیں گے ایکجام کے ٹائم میں بلکل ایک آگر ہو کے کہ یدی آپ کو کوئی question اس میں سے بلکل clear پتا ہے کہ یہ ست ہے یا ست ہے تو اس کو آپ اپنے دماغ سے کریں گے کیونکہ جب clear بلکل پتا ہو اس ہی کو کریں گے اور یدی آپ کو نہیں پتا ہے کوئی question تو اس کو ست کر کے آئیں گے اس پر true کا چند مدد true کر کے آئیں گے اور کچھ questionوں میں نہیں کا پریوب ہوتا ہے جیسے ہائپر لنک سے کسی بھی فائل کو نہیں جوڑا جا سکتا ہے تو نہیں سبت آیا ہے نہیں جوڑا سکتا ہے اس کا مطبع اس کو اس کو فالس کر کے آنا ہے آپ کو save edge سے save edge کا f12 start کر نہیں ہوتا ہے اس کو بھی فالس کر کے آئیں گے ایسے question آپ فالس کر کے آئیں گے باقی سب پر true کا ٹک لگا کے آئیں گے یہ آپ کا ہو گیا true and false کا پھر آگے ہم بڑھتے ہیں objective type والے جو آپ کے پچاس نمبر کے آتے ہیں تو ccc exam میں objective type کے question جو ہوتے ہیں وہ a b c d چار پارٹوں میں ہوتے ہیں جیسے چار میں سے آپ کو ایک بیکلپ چوج کرنا ہے تو اس میں سے آپ زیادہ تک b کو select کریں گے اور یہ کچھ پرسندوں میں اپروکٹ میں سے کوئی نہیں والے یا آپ کے کچھ پرسند آ جاتے ہیں جس میں سے لکھا ہوتا ہے اپروکٹ سب ہی یا ان میں سے کوئی نہیں پر ٹک لگا دینا ہے اور باقی سارے question b والے select کر لینا اور کچھ question جو آپ کو بتایا گیا کہ اپروکٹ سب ہی ان میں سے کوئی نہیں دکھا ہوتا ہے بیکل میں سے اس میں آپ ان دونوں پر ٹک لگا دیں گے اس پرکار آپ ٹربل سی کا پیپر نکال سکتے ہیں ہنڈرڈ پرسند گارنٹی کے ساتھ نیکسٹ آپ کا اسکور بتا رہے ہیں کہ کس حساب سے بن رہا تو گریڈنگ کا جو ہے true والے question لگ بھگ 35 آتے ہیں اور false والے 15 ہی رہتے ہیں تو true والے question آپ ایڈ کیجئے کہ 35 اور 3 question مان لو آپ نے صحیح کر دیئے ہیں الگ سے ہم نے بولا تھا کہ جو بھی question آپ کو سمجھ میں ہوں صحیح کر رہتے ہوں تو 35 پلس 30 آپ کا 35 پلس 3 برابر 38 آپ کا ایدھر کا کلیر ہو رہا ہے اور objective time میں question مان لو بی والے زیادہ تر صحیح ہوتے ہیں تو پندرہ question پچاس میں آپ کے بی والے مل گئے پچ question مان لو آپ نے پچاس میں پچ آپ کو تو آنے ہی چاہیے تو پانچ آپ وہ complete کر لیے اور دو question آپ کے اپروک سبھی آئین میں سے کوئی نہیں میں سے صحیح ہو گیا تو آپ کا 22 ادھر کا بن گیا score تو ٹوٹل آپ دیکھیں گے تو یہ آپ کا 22 اور 38 38 دوستو لکھا ہے یہ اس میں گلت ہو گیا ہے 38 equal to 60 60 your grade B اس پرکار سے آپ کا B grade آ سکتا ہے بٹ یادی آپ اور اچھا grade لانا چاہتے ہیں اور محنت کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے کچھ ویڈیو آپ اس سے دیکھتے رہیے گا اور آپ کو اچھا سا اچھا grade ملے گا دیکھنم my video and i will meet you next video with c c question thanks